بسم اللہ الرحمن الرحیم جیز ہورر ہورر present walk tragic history alarm alarm sadness waves of time slow march sound 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 موسیقی 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 برسک وارکتا سیدان دفکولتیز موسیقی 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 خطر اوپس 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 موسیقی 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 꿈یل ستکرم ورمی حیرت حیرت حالتب حیرت 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 hope and progress and sadness active in steps to progress love 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 peace and progress harmony harmony jazz is basically story of two mature women and men وائلٹ and جو وائلٹ اور جو کی story ہے basically وائلٹ اور جو جن کا relation خراب ہوا ان کے درمیان دور کاس کے آنے سے دور کاس مر گئی کریکٹر دکھی ہوئے کریکٹر کی ریلیشن بھی خراب ہوئے پھر ایستہ ایستہ دونوں ایمپرسنل ہوئے اور ان کی محبت میں چور ہو گئی that is the only outline now this is the chapter one there are ten chapters in this novel ہر ہر chapter میں ہم flashback technique سے ملیں گے ہر chapter میں ہم flash forward technique سے ملیں گے incident شروع میں first chapter میں ہی clear ہو جائے گا character کی agnes کو understand کرنے کے لیے ہم characters کے previous past کو دیکھیں گے اور پھر character کی incident کی بات کی صورتحال کو دیکھیں گے ہر chapter میں تقریبا ہر chapter میں نئے character introduce ہوتے جائیں گے ہر character میں writer بولے گی باتیں بھی کرے گی chapter one jazz begins in Harlem new york city america میں in 1926 میں start ہوتا ہے chapter one 1926 میں start ہوتا ہے اور یہ first person کے نام سے ایک narrator ہمیں سب سے پہلے ملتا ہے novel میں ایک narrator ہے first person اس نے اپنا نام نہیں بتایا یہ بھی پتا نہیں ہے کہ اس کو ہم نے ہی کہنا ہے کہ she کہنا ہے اور ہمیں پتا چلا ہے اس narrator کے طرح ایک حقیقت کا وہ حقیقت یہ ہے کہ ایک قتل ہو چکا ہے کچھ عرصہ پہلے بیس دن تیس دن پہلے Joe Trace Joe Trace complete نام ہے 50 years old black negro ہے the husband of a woman named violet violet کا husband ہے اس شخص نے shoot کیا ہے گولی مار دی ہے his 18 year old lover کو اس کا نام door cast جو نے اپنی beloved کو گولی مار دی ہے Joe husband ہے violet کا violet who is 50 years old violet 50 years old ہے اور جس دن door cast کا funeral تھا جس دن اس کا کفن دفن تھا وہ اس دن اس کفن دفن والے گھر میں پہنچتی ہے اور وہاں جا کر وہ door cast جو کہ مردہ پڑی ہوئی ہے بستر پر وہ جا کر چاکو کے ساتھ اس کے چہرے کو زخمی کر دیتی ہے اس کے چہرے پر بے پناہ وار کرتی ہے چاکو کے ساتھ اس کا چہرہ سارا کاٹ دیتی ہے wilder اور یہ فرسٹ ویک ہے جنوری کا بہار کی آمد آمد اور اس قتل کے لیے جو قتل جو نے کیا تھا اس کے لیے نہ تو جو ٹریلڈ ہوا ہے نہ اسے قانون نے پکڑا ہے نہ کوئی لا ہے اور نہ ہی وائلٹ کو کسی قانون نے پکڑا ہے نہ اس کو چارج کیا گیا ہے نہ اسے ٹریل کیا گیا ہے وائلٹ کوشش کرتی ہے کہ وہ اپنا ایک بوائی فرنڈ بنا لے تاکہ اپنے ہسمنڈ کو پنش کرے لیکن اس کی کیر بلکل جو کو نہیں ہے جب وائلٹ دیکھتی ہے کہ اس کے ہسمنڈ نے تو کیر ہی نہیں کی اس بات کی کہ وہ ایک بوائی فرنڈ بنا رہی ہے تو وہ واپس اپنے ہسمنڈ کی طرف لوٹ آتی ہے پھر وہ کوشش کرتی ہے کہ وہ اس لڑکی کو تلاش کرے اس لڑکی کی پرسنیلٹی تلاش کرے اس لڑکی کا رہن سین کھان پان تلاش کرے جو لڑکی ہمارے درمیان میں آئی تھی اس لڑکی کو دیکھے آخر اس کے اندر کون سے ایسی کوالٹیز تھیں کون سے ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو اس کی طرف اٹریکٹ ہو گیا وہ بہت سارے انفرمیشن گیدر کرتی ہے خاص طور پر زیادہ تار انفرمیشن اسے میل وون پروائیڈ کرتی ہے میل وون میل وون کون ہے ایک خاتون ہے جو اوپر والے کمرے میں رہتی ہے جہاں پر جو اور والٹ رہتی ہیں جس گھر میں اوپر والے پورشن میں میل وون رہتی ہے میل وون سے کیسے ملی خبر اسے انفرمیشن کیسے ملی کیونکہ جو اور وہ لڑکی وہ دونوں اسی اپارٹمنٹ میں اسی میل وون کے کمرے کے اندر میٹنگ کرتے تھے ملتے تھے اور میل وون نے رینٹ پر دے رکھا تھا وہ اوپر والا کمرہ اسے وہ جاتی ہے اور جا کر دورکاس کی آنٹ اس کے ساتھ بھی دوستی کرتی ہے اس سے بھی انفرمیشن گیدر کرتی ہے اور وہ آنٹی جو ہے دورکاس کی وہ اسے دورکاس کی پکچر بھی دیتی ہے کہ یہ فوٹو آپ لے جائیں تو وائلٹ دورکاس کا فوٹو وہاں سے لے آتی ہے اور اپنے گھر میں آ کر فائر پلیس کے ساتھ مینٹل کے ساتھ کسی ایک بڑی ہوئی جگہ کے ساتھ وہ اپنے کمرے میں لٹکا دیتی ہے پھر نیریٹر بات کرنا لگ جاتا ہے ہیرلم کے اندر کیا ہوا ہے ہیرلم کتنا خوبصورت ہے اس کی زندگی کتنی ریدمک ہے اور وہاں پر لوگ کتنے آپٹی میسٹک ہیں اپنے فیوچر کے بارے میں گو کے وہاں پر وائلنس بھی ہے تشدد بھی ہے لیکن وہاں پر پراگرس بھی ہے نیریٹر خود ایکسائٹمنٹ فیل کرتا ہے اس جگہ پر ہیرلم کی ایکسائٹمنٹ میں خود نیریٹر انوال ہو جاتا ہے وہ نیریٹر جو ہمیں بتا رہا ہے سیند کے بارے میں کہ وہاں پر خوبصورت چھوٹے پہاڑ ہیں وہاں پر درخت ہیں وہاں پر بیوٹی ہے وہاں پر نیچر ہے وہاں پر لوگ ریدمی